بچے دانی کا موں کھولنے کا کیا طریقہ ہے کیسے پریگننسی کنسیو ہوگی اگر بچے دانی کا موں بند ہے اور آپ اپنے ہزبن کے ساتھ ملتی ہیں انٹرکورس کرتی ہیں تو ہزبن کا جو سیمن ہے سپرمز ہیں وہ اندر ہی نہیں جا سکتے کیونکہ بچے دانی کا موں بند ہے موں کھولے گا تو سپرم اندر جائیں گے اور تب ہی پریگننسی کنسیو ہوگی پھر آپ بہت ساری ویڈیوز سرچ کر رہے ہوتے ہیں تاکہ بچے دانی کا موں کھولنے کا کوئی طریقہ جان سکیں اور سپرم کو یوٹرس کے اندر بھیجیں وہاں سے وہ فلوپن ٹوب میں جائے اور ایک کے ساتھ مل جائے اور پریگننسی کنسیو ہو جائے تو کیا واقعی بچے دانی کا موں کھولنے کا کوئی ایسا طریقہ ہوتا ہے اور کیا یہ ضروری ہے ہم بھی اس طریقے دوران اس کو اپنانا اور اگر بچے دانی کا موں کھولنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے تو کیا کوئی ایسا ٹپس ہیں جن پر عمل کر کے آپ میل کے سپرم کو ایزیلی اندر تک یوٹرس تک پہنچا سکیں تاکہ وہاں سے وہ فلوپن ٹوب میں جائے اور ایک کے ساتھ مل جائے اور پریگننسی کنسیو ہو جائے یہی سب کچھ ڈسکس کریں گے آج کی اس ویڈیو میں میرا نام ہے ڈاکٹر تاہیر اگر بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لی حمل نہیں ٹھہر رہا تو اس کی وجہ کیا صرف اور صرف خواتین ہی ہے سارے ٹیسٹ خواتین میں ہی کیوں کروائے جاتے ہیں کیا مردوں کے اندر ڈیفیکٹ نہیں ہو سکتا جس کی وجہ سے اولاد نہیں ہو رہی جی ہاں اگر آپ کے شوہر کچھ غلط طریقے استعمال کرتے ہیں تو کبھی بھی حمل نہیں ہوگا اور یہ غلط طریقے کون سے ہیں اس ویڈیو میں بتائیں ہیں جو ابھی اپلوڈ کی ہے میں نے نئے چینل پریگنسی کے ار ون ٹو نائن پہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد اس ویڈیو کو ضرور دیکھئے گا جی تو آتے ہیں ٹاپک کی طرف جلدی حمل کنسیو کرنے کے لیے بچے دانی کا موں کھولنے کا طریقہ سب سے پہلے یہ جان لیں کہ نارملی خواتین کے اندر بچے دانی کا موں جسے ہم سروکس کہتے ہیں وہ فرم ہوتا ہے اور ٹائٹلی کلوزڈ رہتا ہے صرف اور صرف ڈیلیوری کے ٹائم پر جب بیبی ڈیلیور ہونا ہوتا ہے تب بچے دانی کا موں کھلتا ہے کیا اس کے علاوہ بھی کوئی ایسا ٹائم ہوتا ہے جب بچے دانی کا موں اپن اور سپرم اندر چلا جاتا ہے جی ہاں دو مواقع ایسے ہوتے ہیں جب بچے دانی کا موں نسبتاً سوفٹ ہوتا ہے آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ان دو مواقع پر بچے دانی کا موں کھل جاتا ہے کھلتا نہیں ہے لیکن بچے دانی کا موں سروکس سوفٹ ہو جاتی ہے نرم ہو جاتی ہے اور جب سروکس سوفٹ ہوتی ہے تو اس کے اندر اتنا گیپ جرور بن جاتا ہے کہ جو سپرم ہے وہ ایسیلی اندر داخل ہو سکتا ہے کیونکہ سپرم ایک مایکروسکوپک سٹریکچر ہے بہت چھوٹا سا سٹریکچر ہے اور سپرم کو یوٹرس کے اندر جانے کے لیے یوٹرس کا موں سوفٹ ہونا ہی کافی ہے اور یہ دو مواقع کون سے ہوتے ہیں پہلا ٹائم تو وہ ہوتا ہے جب آپ کو مینسز آتے ہیں مینسز کے ٹائم پر بچے دانی کا موں سوفٹ ہو جاتا ہے تاکہ آپ کے مینسز کا جو بلیڈ ہے جو ڈیڈ ٹیشو ہے یوٹرس کے اندر وہ سارا مواد باہر نکل جائے اب دوسرا ایسا ٹائم کون سا ہوتا ہے جب بچے دانی کا موں سوفٹ ہوتا ہے وہ ہے آپ کا اولیشن ڈے یعنی جس دن فیمل کے اندر ایگ ریلیز ہوتا ہے انڈا خارج ہوتا ہے اس وقت بھی اولیشن پیریڈ میں بھی بچے دانی کا موں سوفٹ ہوتا ہے اور یہ نیچر کی طرف سے ایسا کیا جاتا ہے تاکہ بچے دانی کا موں سوفٹ ہو آپ اپنے ہزبن کے ساتھ ملیں اپنے اولیشن پیریڈ میں ہزبن کا سپرم ایزلی اندر داخل ہو جائے اگر سرویکس ٹائٹلی کلوز رہے گی اس ٹائم پہ اولیشن پیریڈ کے اندر بھی بسپرم اندر نہیں جا سکے گا تو یہ ایک نیچرل فنانمنا ہے قدرت کی طرف سے پریگرینسی کنسیو کرنے کے لیے آپ کو سپورٹ کیا جاتا ہے تو اگر آپ پریگرینسی کنسیو کرنے کے لیے کوشش کر رہی ہیں تو بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ کو اولیشن ڈے اولیشن پیریڈ کون سا ہے بریفلی میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کے سائیکل کا جو پہلا دن تھا پہلے دن جب آپ کو منسس آئے تھے آپ اس کو ذہن میں رکھیں اسے آگے آپ کاؤنٹ کرنا شروع کر دیں جو تیرہاں یا چودہاں دن بنے گا آلماست آپ کے سائیکل کا وہ آپ کا اولیشن ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم پہ آپ کے اندر ایگ ریلیز ہوتا ہے اور وہ جو چار پائن دن ہوتے ہیں ان دنوں میں اگر آپ اپنے ہزبن کے ساتھ ایک دن چھوڑ کر ایک دن انٹرکورس کرتی ہیں تو اس وقت جو بھی سپرم آپ کے اندر جائے گا بچہ دانی کا موہ اس وقت سوفٹ ہوگا اور وہ سپرم ایزلی اندر داخل ہو جائے گا یوٹرس کے تو اپنے اولیشن ڈے کو پہچاننا جلدی پریگنٹ ہونے کے لیے بہت ہی ضروری ہے اور کیا پہچان ہوتی ہے ایک تو سائیکل کا آپ کا یہ میڈ ہوتا ہے تھائیٹین یا فورٹینٹھ ڈے ہوتا ہے اور اگزیکٹلی کس طرح نکالنا ہے اس پہ بھی ویڈیوز موجود ہیں ملنے کی انٹرکورس کرنے کی خواہش بڑھ جاتی ہے اس کے علاوہ آپ کو اولیشن کے ٹائم پہ ہلکا سا وائٹ ٹرانسپیرنٹ ڈسچارج ہوتا ہے جو بالکل سٹیکی ہوتا ہے دو فنگرز کے درمیان فنگر یا تھم کے درمیان رکھ کے اگر آپ سٹریچ کریں تو ایک تھریڈ کی شکل لے لیتا ہے یہ علامات بھی اولیشن ڈے کی ہیں ان کو بھی ذہن میں رکھئے اب آپ بچے دانی کا مو کھولنے کا طریقہ ڈھونڈ کس لیے رہے ہیں تاکہ پریگنسی جلدی کنسیو ہو اور سپرم اندر چلا جائے تو کیا کچھ ایسے ٹیپس ہیں جو آپ کو سپورٹ کر سکیں آپ کی پریگنسی جلدی کنسیو ہو سکیں جی ہاں ان میں کچھ ٹیپس مردوں کے لیے ہیں یا ان میں سب سے پہلے یہ کہ جب وہ ڈسچارج ہوتے ہیں تو اگر وہ دیکھتے ہیں کہ ان کی جو سیمن ہے مانی ہے وہ بہت زیادہ پتلی ہے تو اس کے اندر سپرم کاؤنٹ بھی کم ہوگا سپرم موٹیلٹی بھی کم ہوگی تو اپنے سپرم کی پروڈکشن کو بڑھانے کے لیے آپ کچھ ایمپورٹنٹ ٹیپس کو فولو کر سکتے ہیں اس پر ویڈیو چینل پر موجود ہیں آپ اپنی ڈائٹ کے اندر انار اکھروٹ اور کیلہ خاص طور پر شامل کیجئے یہ چیزیں آپ کے سپرم کی پروڈکشن کو بڑھاتی ہیں پھر دوسرے جو امپورٹنٹ چیز ہے اگر آپ نے اولیشن ڈے پہ اپنے ہزبن کے ساتھ مل بھی لیا بچے دانی کا مو بھی سوفٹ ہے اور سپرم اندر داخل ہو سکتا ہے لیکن سپرم کے اندر ہی اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اندر جا سکے اس کا کیا مطلب ہے اگر میل کے اندر اس کی سیمن انیلسیز رپورٹ کے اندر سپرم کی موٹیلٹی کم ہے حرکت کرنے والے سپرم کم ہے تو جو سپرم اندر داخل ہوئے ہیں بجائنہ میں وہ وہیں کے وہیں پڑے رہیں گے یا گھوم گھام کے واپس آ جائیں گے اور مواد باہر نکل جائے گا سپرم کے اندر موٹیلٹی ہونا بہت ضروری ہے کم از کم 35 سے لے کے 40% تک آپ کے سپرمز کے اندر لینئر موٹائل سپرمز ہونے چاہیے پھر جب واپس میں ریلیشن بناتے وقت مرد ڈسچارج ہونے لگتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے پارٹنر کے ساتھ ایک مضبوط بانڈنگ بنا کے رکھے اور کوشش کرے کہ ڈسچارج ہو بلکل آگے جا کر تاکہ سپرم نے جو فاصلہ ٹریول کرنا ہوتا ہے ویجائنہ سے بچے دانی کے مو تک وہ بچ جائے اور آپ ڈیریکٹلی ڈسچارج ہو بچے دانی کے مو کے اوپر ہی سروکس کے پاس ہی اس طرح سپرمز ایزیلی بچے دانی کے مو کے اندر داخل ہو سکیں گے اور ڈسچارج ہونے کے فوراں بعد اسی پوزیشن میں کچھ دیر تک رکیں فوراں سے الگ نہ ہو تاکہ ویجائنہ کا جو راستہ ہے وہ رکا رہے اور سپرم باہر کی طرف نکلنے کی بجائے آگے کی طرف ٹریول کریں اب کچھ ٹیپس خواتین نے بھی فالو کرنے ہیں ان میں سب سے پہلی اور امپورٹنٹ چیز تو یہ ہے کہ ہم بھی اس طریقے بعد آپ لیگ اپ دو وال پوزیشن اپنائیں یعنی کہ آپ جیسے لیٹی ہیں ویسے ہی لیٹی رہیں لیکن اپنے لیکس کو بیٹ پہ رکھ لیں سوفے پہ رکھ لیں یا دیوار کے ساتھ کھڑی کر لیں اٹلیسٹ دس منٹ تک ایسا رکھیں تاکہ گریویٹی کے اثر سے آگے کی طرف ٹریول کریں اور دوسرا جو امپورٹنٹ ٹیپ ہے ہم بستری کرنے کے فوراں بعد میں پہلے بھی ویڈیوز میں بتا چکہ ہم فوراں سے واش روم نہ جائیں کم از کم تیس سے پیانتیس منٹ تک اسی پوزیشن میں لیٹی رہیں پھر بھی جب آپ واش روم جاتی ہیں تو بہت زیادہ ویژانیل واش نہ کریں جو پرسنل ہائیجین مینٹین کرنے کا کام ہے اس کو نیکس ٹیپ پہ آپ چھوڑ دیں پھر ہم بستری کرتے وقت اپنے بٹس کے نیچے ایک پلو رکھ ستی ہیں تاکہ سپرم آگے کی طرف ٹریول کریں اور لاسٹ بٹ نٹ در لیسٹ امپورٹنٹ ٹیپ یہی ہے کہ آپ نے اوولیشن ڈیز میں اپنے ہزبنڈ کے ساتھ ملنا ہے ایک دن چھوڑ کر ایک دن آپ کے دوسرے چینل پریگنینسی کے روان ٹو نائن پہ جا کر یہ ویڈیو ضرور دیکھئے کہ آپ کے ہزبنڈ کے اگلتیاں کر رہے ہیں جس کی ویسے آپ کو پریگنینسی کنسیو نہیں ہو رہی چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور بیل نوٹیفکیشن آن کر لیجئے گا تاکہ ڈاکٹر ہیلپنگ ہیلتھ کی نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا